تک پہنچانے کا راستہ قربانیوں سے ہو کے جاتا ہے آپ سب متوسط یا غریب لوگ بڑھے ہیں میرے نبی جیسا غریب پوری کائنات میں کوئی جو میں جبوتی سومالیہ گیا ہوں وہاں کے غربت کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے لفظ غربت بھی ان کی غربت پہ روتا ہے ایسی غربت میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھی جو میں نے جبوتی میں دیکھی سومالیہ میں دیکھی کیمرون میں دیکھی چارڈ میں دیکھی سودان میں دیکھی چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ بھی کھانا نصیب نہیں ہمارا غریب سے غریب آدمی چوبیس گھنٹے میں چولا جلا بیٹھتا ہے لیکن میرے نبی پر جو غربت آئی کوئی ہے پوری دنیا میں تو اللہ نے مجھے پھرائی ہے جس کے گھر میں دو دو مہینے چولا نہ جلتا ہو میرے نبی وہ فقیر تھے جن کے گھر میں دو دو مہینے چولا نہیں جلتا تھا ایک رات آپ سوئے ہوئے کبھی یوں کروڑ بگلیں اور کبھی یوں کروڑ بگلیں بار 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 حضرت آشاء کے ساتھ تو تھوڑے دیر کے بعد آپ تھوڑا سا آگے ہوئے اور چار پائی کے جو لکڑی ہوتی جس پر بان بنو ہوتا ہے اس پہ پیٹ کو یوں فکس کرتے اور نیچے لٹک گئے دھڑا آدھا نیچے لٹک گئے فقانا قابقہ حسینِ قوتت واہ 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 کیا مقام ہے قابقہ حسین اور کیا حالات سے گزر رہے ہیں کہ یوں آدھا دھڑ نیچے لٹک گیا ہم آئیشہ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں یا رسول علیہ خیریت کیا ہوئے ہیں آپ اٹھ کے بیٹھیں کہ آئیشہ بھوک بہت لکی بھوک بہت لکی اس لئے پریشر لیا تکہ وہ جو بھوک کی طلب ہے نا میدے میں اس کو پریس کیا اس لئے پتھر بانتے تھے کہ وہ پیچھے چلا جائے آپ مسجد میں چشوی فرماتے ہیں ایک صابی نہ کر کہا یار رسول یہ دیکھیں کپڑا ہٹا ہے یہ دیکھیں میں نے پیڑ پر پتھر باندھا جن کے لئے کائنات بنائیں جنہیں اپنا حبیب جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں جن کی ظلفوں کی قسمیں اٹھائیں جن کے مو سے نکلے بول کی قسم اٹھائیں جن کے کتاب کی قسم اٹھائیں جن کے شہر کی قسم اٹھائیں اتنی بڑی ہستی ہیں آپ نے کہا ادھر دیکھو آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے دو پتھر باندھے دیکھو میں نے دو باندھے کوئی ایسا فقیر ہے دنیا میں دیکھاؤ عائشہ بھوک بہت لگی تو اللہ کے تو حض عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں کہ عائشہ نہیں مانگوں گا اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات نہیں مانگوں مجھ سے پہلے میرے جو بھائی آئے انبیاء وہ اسی فقر میں گئے میں بھی اس فقر میں جاؤں گا اپنے گھر میں یہ دکھ رکھا اپنی اولاد کے زبا ہونے کو قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غریب طبقہ گلا نہ کرے شکوہ نہ کرے حرام راستوں پہ نہ جائے غلط راستوں پہ نہ جائے اور مالدار فقر نہ کرے میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے میری اتنی بڑی کمائی ہو گئی ہے یہ بڑائی کی چیز ہے وہ چھوٹائی کی چیز ہے جس سے اللہ راضی ہے وہ بڑا ہے جس سے اللہ ناراض ہے وہ چھوٹا ہے جہاں غریب ہے چاہے مالدار حضرت آشاء فرماتی ہے بیٹا دو دو مہینے گزر چاہتے تھے ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا چولا نہیں جلتا تھا دو دو مہینے گزر جاتے تھے ایک دفعہ باغ میں چشف لے گئے عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ہیں صبح کا وقت ہے تب خجوریں گری پڑی جو ملک نہیں ہوتی نا کسی کوئے نے ٹھونگ ماری کسی توتے نے اس کو ایسے ہی وہ اس کو ٹک دی آپ نہیں اور اس کے ساتھ چونچ کے ساتھ تو وہ گر پڑی اب اٹھا کے ساتھ کر کے کھا رہے تھے اور عبداللہ سے کہہ رہے تھے عبداللہ تو نہیں کھاتا انہوں نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے آج چوتھا دین میں نے کچھ نہیں کھا چوتھا تمہیں کوئی ہے جس کے ہاں چار دن فاقہ چلتا ہوں آج چوتھا دین میں نے کچھ نہیں کھا ہمارے دسترخان پر کتنا کھانا اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں جایا جاتا ہے اچار دن مدر چکے ہیں میں نے کچھ نہیں کھا ہا دہی صبح رابعت ما ذبت شیع آج چوتھی صبح میرے پر تلو ہوئی ہے ایک لکمانی کھا آپ مسجد میں بیٹھے تھے کعب بن عجرہ آئے تو آپ کو دیکھا رہ سے کہلے گا یا رسول اللہ ما لی اراکہ متغیر اللہ یا رسول اللہ آپ کا چاند سا چہرہ چمکتا آج مرجایا با کیوں نظر آ رہا ہے تو آپ نے یوں دیکھا آپ نے پیٹ پر یوں انگلی رکھ کر کہا ما دخل جو فی ما یدخل جو فدا تکب من دو فدا کہا آج تین دن گزر چکے ہیں پیٹ میں ایک روٹی کا ذرہ داخل نہیں ہوا ذرہ لکمانی ذرہ روٹی کا ایک ذرہ پیٹ میں داخل نہیں ہوا اور اتنی بڑی رسالت اتنی بڑی نبوت اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے اور اپنی امت کے مالداروں کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ رزق دے تو اپنی حیثیت نہ بھولو اور اللہ نہ دے تو اپنے حبیب کی قربانی نہ بھولو کہ انہوں نے تو جان بوجھ کے یہ کیا جان بوجھ کے یہ نہیں کہا آپ کو کچھ تنگی اللہ کی درد ہے جان بوجھ کے اور سارے گھر کا یہ حال ہے اس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے کہا بیٹے میں اندر آجاؤں میرے ساتھ عمران بھی ہیں ایک صحابی تھے عرب سردار میرے ساتھ عمران بھی ہیں کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں کہ اپنے آپ کو چھپا سکو پردہ کرنے کے لیے میرے پر چادر کوئی نہیں تو آپ نے اپنی چادر اندر دے دی کہا اس سے پردہ کرنا تو اللہ پیٹھ لی اب اندر آئے تو آپ نے پوچھا میں نے سنا تھا تو بیمار ہمیں ترح حال پوچھنے آیا تو باپ کو دیکھ کے آنسو نکل آیا کہ یا رسول اللہ بیماری بھی ہے اور بھوک بھی ہے دونوں ہی ہیں صرف بیماری نہیں بھوک بھی ہے بڑے بڑے مصیبتوں سے لڑ جانے والے ماتھے پہ کبھی بل نہ آیا بیٹی کے آنسوں نے پگھلا بھی دیا اور رولائے بھی دیا آپ بھی رو پڑے آپ بھی رو پڑے پھر کہا میرے بیٹی نہ رو والذی بعث ابا کی بالحق ما دکتو من ثلاثت ایام من تواقع آج تیسرا دن ہے میں نے ایک لکمانی کھایا میں تیرے ساتھ اور میری بیٹی میں تمہیں بتا ہوں میرے رب نے مجھے کہا تھا میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو اہد پہاڑ سونا بنا دو دس میل لمبا چوڑا ہے اہد پہاڑ دس میل میں اہد پہاڑ سونا بنا دو آپ کے خدمت میں پیش کروں تو میں نے کہا نہیں اللہ مجھے نہیں چاہیے میں ایک دن بھوکا رہوں گا ایک دن کھانا کھاؤں گا پھر فرمائے بیٹی کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا یہ سرداری سونے چاندی میں تل کے نہیں ملی ہوئے 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 نہ قربان جان بھائیو آپ سب ماشاءاللہ نوجوان مزار آ رہے ہیں تھوڑا وقت نکال کے اگر آپ پڑھے ہوئے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو بڑا ایمان بھی بنے گا حوصلہ بھی ملے اب حسن حسین کو کہتے تھے میری آنکھوں کی تھندگ میرے جگر کے ٹکڑے میرے سینے کی تھندگ میرے لڑلے جنت کے چاند جنت کے سردار میرے دو پھول یہ سارے الفاظ حسن حسین کے لیے ہیں اور ان کے بھوک کی وجہ سے رونے کی آواز سنتے تھے اور تڑپتے تھے لیکن روٹی نہیں مانگی ان کے لیے روٹی نہیں مانگی کہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کے جا رہا ہوں تو تمہرے اوپر بھی امتحان ہے چند دن برداشت کرو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں وہ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری پر بندہ چلی جائے سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا وَمَاِيَا فُقْرَاُ الْمُؤْمِنِينَ اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگان میرے ساتھ میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ حس سے بڑھ گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ تو مانگ کے آؤ کچھ تو پیٹ میں جائے زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا یہ ایک دفعہ اتنا فاقہ آیا کہ حضرت علی جیسی حسدی نے بھی کہا جاؤ تو آپ تشریف لائیں اور دروازے پہ دستک دی تو اتنا پیار تھا جب حضرت فاطمہ گھر میں داخل ہوتی اللہ نے ہمیں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اللہ نے ہمیں اپنے نبی سے یہ بھی سکھایا حضرت فاطمہ جب بھی گھر میں آتی اور ساتھ ہی تو گھر تھا دیوار سے دیوار ملی تھی روز کا آنا جانا تھا تو میرے نبی بیٹھا نہیں رہتے تھے آؤ فاطمہ کیا آلے کھڑے ہو جاتے اور تیزی سے آگے بڑھتے دروازے پر یہ حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہاتھ کا بوسہ لیتے بوسہ لے کر ہاتھ پکڑے پکڑے بیٹی کو چار پائی پہ پہلے بٹھاتے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے اکرمو اولادکو میرے نبی نے کہا اولاد کو عزت دو پھر وہ تمہیں عزت دیں گے مارے ماحول میں اکثر ماں باپ نے اولاد پر ڈنڈا ہی اٹھایا ہوتا ہے پھر ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان آپ نے دستک دی تو کہنے گے یہ تو فاطمہ کی دستک ہے خیر تو ہے پہلے تو کبھی اس وقت میں آئی نہیں تو آپ نے ام ایمن سے کہا دروازہ کھول ام ایمن نے دروازہ کھولا تو آپ نے استقبال کیا بٹھایا پوچھا بیٹی کیا ہوا اس وقت میں کیسے آئیں کہ یا رسول اللہ بہت فقر ہے بہت بھوک ہے آپ کے پاس سونا کچھ مال آیا ہے کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے اتنی صابر بیٹی زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکاہت لے کر آئیں اور آگے باپ نے پھر پیپر لے لیا پھر امتحان میں ڈال دیا آپ نے کہا بیٹی میرے پاس پانچ بکریاں کھڑی ہیں دے دوں یا پانچ دعائیں سکھا دوں یہ بھی کوئی کتنا سخت موقع تھا کتنا سخت موقع ہے کہ سبر کا پہاڑ بیٹی اتنی مجبور ہو کر آتی ہیں کہ یا رسول اللہ پورا ہا تو میرے نبی کہتے بیٹی یا بکریاں بھی لے جا دعائیں بھی لے جا دونوں جمع کر دیتے یا دعائیں بعد بھی سکھا دیتے بکریاں دیتے ایک تو دے دیتے پر امت کے غریبوں کو تسلیح دینے تھی چونکہ امت میں اکثر طبقہ غریب ہوگا تو آپ نے کہا بیٹی پانچ بکریاں دو یا پانچ دعائیں دو تو وہ سمجھ گئیں اپنے باپ کے مزاج کو کہ اببا جان امتحان لے رہے ہیں تو کہا اببا جان بکریاں چھوڑ دیں مجھے دعائیں سکھاتے ہیں مجھے بکریاں نہیں چھنی بھوکے کی رات ابھی گزر جاتی ہے اور بھوکے کا دن بھی ڈوک جاتا ہے تو آپ نے آپ کا چرہ سے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہو گیا کہا بیٹی آپ تم دعا میں یہ کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یہ تیرے لئے پانچ بکریاں سے اعلی چیز تھا اب گھر واپس گئیں خالی ہاتھ حسلی نے فرمایا تو تو کچھ بھی نہیں لائے کہا نہیں لائی ہوں بہت کچھ لائی ہوں کہا کیا کہا میں دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آگے ذہبت لے دنیا و جیتو بالاخرہ تو حسلی نے فرمایا تیرے آج کا دن سب سے آلہ دین خیر و ایامی کی حال داماد کا امتحان لے لیا حسلی کو بلا لیا علی پانچ ہزار بکریاں دوں کہ پانچ دعائیں دوں وہاں تو پانچ بکریاں اب پانچ ہزار کروں علی پانچ ہزار بکریاں لیتے ہو یا پانچ دعائیں لیتے ہو تو بھی سمجھ گئے کہ آج میرا محبوب مجھ سے امتحان لے رہا ہے کہ علی کتنا کو مضبوط ہے اپنے ایمان میں اور فاقیق میں نے بتا دی کیا گزر دیں آدمی اپنی بھوک سہ لیتا ہے اولاد کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے علی پانچ دعائیں دوں کہ پانچ ہزار بکریاں بکریاں اصلی نے عرض کی یا رسول اللہ دعائیں سکھا دیں بکریاں نہیں چاہیں میرا نبی گچھ رہا کھلے گیا کہ میرا داماد بھی پاس ہو کہ علی تجھے دعا مانگا کر روزانہ اللہ مخفل لی ذنبی ووسے لی خلقی و بارک لی فی رزقی و قنعنی بما رزق دنی و لا تذہب قلوی الہ شیئن سرفتہ عنی یہ پانچ دعائیں تم مانگا کر پانچ ہزار بکریاں سے زیادہ ہے اللہ مخفل لی ذنبی و لا میرے گنا معاف کر وصے لی خلقی میرے اخلاق آلی شان کر بارک لی فی رزقی میرے رزق میں برکت دے قنعنی بما رزق تا نہیں مجھے لالچ سے نکال دے مجھے لالچی نہ بنا مجھے حریص نہ بنا و لا تذہب قلبي الہ شیئن سرفتہ عنی جو تُو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے مجھے اس کا طلبگار بھی نہ بنا کہ یہ پانچ ہزار بکریوں سے زیادہ ہے میں نے تھوڑا سا اپنے نبی کے گھر کا نقشہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ چند دن سبر کی دنیا ہے اللہ راضی ہو گیا تو موت سب سے خوبصورت پیغام